بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے آپ نے وزن کو کم کرنے کے اتنے نایاب طریقے بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ قد کو لمبا کیسے کیا جاتا ہے خاص کر لڑکوں میں یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے اور خواتین میں تو بہت ہی زیادہ آج کل مسئلہ چل رہا ہے کہ قد کیسے لمبا کیا جائے قد کیسے بڑھایا جائے معذرت کے ساتھ آج سے میں آپ کو ایک ڈرنک بتاؤں گی ٹھیک ہے اور ایک وظیفہ بتاؤں گی آپ نے بس وہ وظیفہ اور ڈرنک جو میں آپ کو ایک سیرپ ٹائپ بر بن جائے گا وہ آپ کو میں بتاؤں گی وہ آپ نے پینا ہوگا آپ لازمن پی جئے گا آپ نے کیا کرنا ہے فال سے ایک کپ لے لینا ہے سیپ کا جوس دو کپ لے لینا ہے یا پھر ایپل ونگر ریسر جو ملتا ہے وہ لے لینا ہے کالی مرچیں آپ نے ایک بٹا دو چائے کا سمجھ لے لینا ہے پانی ایک کپ پس لینا ہے اور آپ نے سیلری لینی ہے یا پھر کھیرے کھیرے کا جوس لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے لے لینا ہے پھر آپ نے تھوڑی سی چیز یعنی مکھن وٹمن سی کی گولییں وٹمن سی کی انتخائی مفید گولییں آپ کو میں ان کا نام بھی بتا دیتی ہوں سیکون کے نام سے وٹمن سی کی گولییں ہیں اگر کسی بھائی کا مطلب کہ پیٹ ٹمی فیٹ بڑھ گیا ہو تو وٹمن سی کی گولییں یعنی کہ اس کو سیکون بھی کہا جاتا ہے وہ کھائیں تو فوراً ایک دن کے اندر در دو دن کے اندر پیٹ اندر چلا جاتا ہے اور براؤن شگر آپ نے لینے ہیں یہ میں قد بڑھانے کا جو ہے طریقہ بتا رہی ہیں آپ نے ان تمام چیزوں کو لے کر ان سب کے اوپر ایک تسبیح درود پاک کی یعنی درود ابراہیمی پڑھنی ہے درود ابراہیمی پوری ایک سو ایک دانے کی تسبیح پڑھ کر آپ نے ان سب چیزوں کے پر پڑھ کر پاس سامنے رکھ کر ان کے پر دم کرنا ہے مطلب کہ مار دینی ہے اور تمام چیزوں کو سوائے جو براؤن شگر ہے اس کو آپ الگ کر لیجئے گا اور کسی بلینڈر میں یا بلینڈر میں ڈال کر ان کو گرینڈ کر لیجئے گا پھر چھان کر تو یہ ایک جیسے جیوس ہوتا ہے ویسا بن جائے گا اس کے اندر براؤن شگر آپ چینی کا استعمال نہیں کریں گے براؤن شگر کا استعمال کریں گے یا پھر آپ تھوڑا شہد کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ پی لینا ہے اور صرف اور صرف جن کو قد بڑھانے کا شوق ہے یہ ان کے لیے نسخہ ہے بہت ہی نایاب ہیں اور اگر کسی کو جیسے خواتین میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہارڈ منز کا مسئلہ ہوتا ہے یا ان کی دینوں کے حساب کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھی ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہو جاتا ہے بہت ہی فائدہ من یہ میں نے آپ کو ایک شربت بتایا ہے ایک جنگ بتائی ہے لازمن آپ کیجئے گا اور صرف آپ نے اپنے ذہن میں یہ خیال رکھنا ہے درودِ ابراہیمی کی تسبیح پڑھتے وقت کہ اللہ پاک میرا قد اس پانی کے ذریعے بڑھا دے یہ دعا کرتے ہوئے صرف ایک ہفتہ پیئیں گے آپ پھر اپنا پہلے قد ماپ لیجئے گا پھر آپ اس کو پیئے گا ٹھیک ہے فوراں آپ کو ایک ہفتے میں فرق محسوس ہوگا کہتے ہیں اگر کوئی مطلب کہ روزانہ کرے تو ایک ہفتے کے اندر اندر ایک انچ قد بڑھتا ہے اگر اس کو ایک دن چھوڑ کے ایک دن کرے تو پھر آدھائیں اس قد بڑھتا ہے تو آپ یہ لازمان کیجئے گا الحمدللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا قد بڑھ جائے گا اسی کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا بہت نیاب ٹپس ہیں اگر کوئی آپ کا گھر میں یا کوئی اس قسم کی مسئلے میں پریشان ہے تو اس کو بھی لازمان اس ٹپس کے بارے میں ضرور بتائیے گا اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ میں نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیجر سے ہوں گے آج میں آپ کو نسخہ کر بڑھانے کا بتانے جا رکھی ہوں بہت ہی اندہ اور بہت ہی عالی قسم کا نسخہ ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا دس فٹ تک اس سے کب